بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جئے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 2.6 میت کلاس 10 کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کے کوششن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 3 ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم کوششن نمبر 2 کو پڑھتے ہیں کیا ہے فائنڈ دی ویلی آف پی بای یوزن سینٹیٹک ڈیویزن ایف 3 ایز زیرو آف ایکس کا 4 پلس 8 ایکس کا کیو مائنس ایک سکوائر پلس 7 ایکس پلس 3 پی اب سوال اگر ہم پڑے سوال کو اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکو تو سوال میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پولینیومیل کو یہ جو تمام ہے اسے کیا کہتے ہیں پولینیومیل اس پولینیومیل کو سینٹیٹک ڈیویزن کے ذریعے ہم نے سولف کرنا ہے جیسی ہم سولف کریں ہم نے پی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پھر سے میں سمجھا دوں اس پولینیومیل کو ہم نے سینٹیٹک ڈیویزن کے ذریعے سولف کرنا ہے اور پی کی ویلیو ہم نے بتانی ہے ایک اور چیز ہمارے پاس ہے 3 is the zero of اس کو جب میں کروں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا سوال کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا لیٹ سب سے پہلے میں لیٹ کرتا ہوں فرض کریں ہمارے پاس کیا ہے یہ پولینیومیل ہے پولینیومیل کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے پی سے تو میں نے پی لکھا اب اس کو ہم نے سولف کرنا ہے پھر پی کی ویلیو فانڈ آؤٹ کرنا ہے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہو اس کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں x تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا x is equal to اب یہ پولینیومیل لکھیں گے کیا ہے x کی پاور 4 پلس 8 x کی پاور کیوب مائنس x کی پاور 2 پلس 7x پلس 3p یہ ہمارے پاس کیا ہے پولینیومیل ساتھ میں ایک اور جملہ لکھیں گے and and it's zero and it's zero is three یہ ہمارے پاس سوال میں دیا گیا ہے وہ ہی ہم نے لکھا یہ جب میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس اس پر میں آیا سوال اگر آپ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سوال کو دیں گے کہ ہمارے پاس ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے کہ نہیں ترتیب سے لکھا گیا ہے کہ نہیں بڑے سے چھوٹی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس اس پولینیومل میں ویریابلز ہیں ویریابلز ہیں مراد الفیبٹ ہے a b c d ہمارے پاس اکثر x y p آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے x کو دیکھنا ہے کہ یہ ترتیب سے ہے کہ نہیں کس طرح x کی پاور 4 x کی پاور 3 x کی پاور 2 x کی پاور 1 یہ بالکل ترتیب سے ہیں ہمیں خود سے ترتیب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس پہلے سے ترتیب میں تو اس سوال کو کیا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جب ہمارے پاس یہ پہلے سے ترتیب میں ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے by writing by writing coefficient ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے صرف اس میں سے coefficient لکھیں گے اب coefficient اور coefficient میں فرق ہوتا ہے coefficient کا مطلب کیا ہوتا ہے سوال میں آپ دیکھیں ویریابل کے ساتھ جتنے بھی numbers ہوں گے انہیں ہم کیا کہتے ہیں coefficient تو یہاں پر ہم صرف numbers لکھیں گے ٹھیک ہے کیا لکھیں گے صرف numbers تو numbers لکھتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم اس فر میں ایک straight line لگا دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں ایسے straight line لگانی ہے ہمارے پاس number کیا ہے x کے ساتھ کچھ نہیں ہے mathematics میں جہاں پر کچھ نہیں ہو وہاں کیا ہم سمجھتے ہیں 1 ہے تو ہم نے 1 لکھا next کیا ہے 8 ہم نے 8 لکھا پھر ہمارے پاس یہاں پر کچھ نہیں ہے تو ہم کیا سمجھیں گے 1 ہے مگر sign minus کا ہے تو minus sign لگائیں گے minus 1 ہے پھر کیا ہے 7 ہے last میں ہم کیا کریں گے 3 اور P لکھیں گے آپ اور انگی کے سر آپ نے بتایا تھے کہ ہم کوئی alphabet نہیں لکھیں گے آپ نے P کیو لکھا دیکھیں بھائیں ہم P کو find out کر رہے find the value of P ہم P کو find out کریں گے تو اس وجہ سے میں نے P کی value لکھیں اب آتی ہے اس line کی باری کہ یہ ہم نے کیوں لکھا تھا اس کا مطلب کیا ہے and it's 0 is 3 یہ جو 3 ہوگا وہ ہم کہاں لکھیں گے یہاں یہ کیا ہوا divisor جس سے ہم divide کروائیں گے وہ یہاں پر آیا اب اس کا procedure کیا ہوتا ہے جو پہلا number ہوگا اس کو ہم same as it is نیچے اتار دیں گے کیا آئے گا ہمارے پاس 1 کا 1 آیا اب جو بھی number یہاں بار آتے جائیں گے اس کو ہم نے 3 کے ساتھ multiply کروانے تو 1 کو 3 کے ساتھ multiply کروائے 1 3,000 3 ہوتا ہے 8 میں 3 add کر دے جمع کر دے کیا بنتا ہے 11 تو ہم 11 لکھیں گے اب کیا ہوگا 11 کو 3 کے ساتھ multiply کروائیں گے 11 جب 3 کے ساتھ multiply ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 33 33 33 33 33 33 میں سے 1 minus کر دے کیا بنتا ہے ہمارے پاس 32 32 بنا اب کیا کریں گے 32 کو 3 کے ساتھ multiply کروائیں گے multiply کرواتے ہیں 33,000 9 33,000 9,3,2,0 6 ہمارے پاس اس form میں بنا اب جو 96 میں ہم کیا کریں گے 96 میں 7 add کر دے تو کیا بنے گا ہمارے پاس 103 کیا بنے گا 103 اب 103 کو آپ نے کیا کرنا ہے ہم 3 کے ساتھ multiply کروائیں گے میں کیلکولیٹر سے کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے 103 multiply by 3 ہمارے پاس کیا بنا 309 تو یہاں پر ہم last میں کیا لکھیں گے 309 اب یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو last number ہوگا جو یہ والا ہوگا اسے ہم کیا کریں گے bracket میں الگ سے لکھیں گے کیوں الگ سے لکھیں گے اب ہم اس کو اس form میں الگ سے لکھ لیتے ہیں اب اس کو لکھنے کا طریقے کار کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اوپر والا number لکھیں گے اوپر ہمارے پاس کیا ہے 3 اور P ہم نے لکھا نیچے والا number 309 ساتھ میں کوئی sign نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے positive sign جو ہو وہ ہم نہیں لکھتے تو ہم کیا کریں گے plus 309 اس کو یہ جو تمام ہمارے پاس بچا وہ کیا ہے remainder پھر سے میں لکھوں گا 3 P plus 309 یہ ہمارے پاس remainder ہوا اب اس پہ ہم نے آگے کام کرنا ہے کام کیسے کریں گے یہاں پر میں لکھوں گا since since 3 since 3 is the 0 since 3 is the 0 of the given polynomial یہ جو 3 ہے ہمیں سوال میں بتایا گیا تھا کی یہ کیا ہے 0 ہے کس کا اس polynomial کا 0 3 ہے تو یہ ہم نے انگلیش میں لکھ دیا تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے 100 تو اب ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس کیا ہے remainder اس پہ کام کرنا ہے remainder کیا ہے 3 P یہ is equal to کی اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا minus 309 بن جائے گا اس فرم میں بن دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں میں لکھوں گا P is equal to minus 309 یہ جو 3 ہے یہ پر P کے ساتھ کیا ہو رہا ہے is equal to کہ اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو 3 1 0 3 یہ 0 same as it is 3 3 0 9 تو ہمارے پاس P کی value کیا بچی یاد رکھئے minus cancel نہیں ہوا تو P کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 1 0 and 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے P P کا value جو ہم سے سوال میں پوچھا گیا تھا اب دیکھیں سوال کیا ہے سینٹیٹک division کی ذریعے چھوٹا سا division ہو اس کی ذریعے ہم نے P value find out کر دی یہ ہمارے پاس کیا تھا polynomial اور 0 تھا 3 is 0 اس کا مطلب کیا ہے 3 یہ پر آئے گا divisor بنے گا اس طرح ہمارا یہ question بھی complete ہوا